اسلام علیکم محترم ناظرین اکرام میں فراز جبار آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں دوستو آج بات کرنے جا رہا ہوں بہت اہم ٹاپک ہے خصوصاً مرد حضرات کے لئے ایسے مرد حضرات جو اریکٹائل ڈس فنکشن میں سفر کر رہے ہیں ان کے لئے یہ میری ویڈیو بہت اہمیت کی حامل ہے یا ایسے مرد حضرات جو اریکشن کی وجہ سے پریشان ہیں نفس کی سختی کی وجہ سے پریشان ہیں وہ اس ویڈیو سے بہت استفادہ حاصل کریں گے تھرڈ جو ہے وہ جن لوگوں میں ٹیسٹو سٹیران ہارمونز کی کمی ہے ان کے حوالے سے بھی بہت اہمیت کی حامل ہے دوستو جب ٹیسٹو سٹیران ہارمونز کم ہوتے ہیں تو اریکشن کی کمی پیدا ہوتی ہے اریکشن کی کمی پیدا ہوتی ہے تو آپ انٹر کورس کرتے ہوئے اچھے سے نہیں کر پاتے اسی طرح جب آپ انٹر کورس اچھے سے نہیں کر پاتے تو بہت اجدواجی زندگی ڈسٹرب ہوتی ہے اس حوالے سے شادی والے معاملات جو ہیں وہ بہت سی طلاقیں بہت سے معاملات دیکھنے میں آتے ہیں جب آپ کے ٹیسٹو سٹیران ہارمون جو ہیں وہ کم ہوں گے تو لازمی سی بات ہے اولاد بھی پیدا نہیں ہوگی اور لڑائی جگڑا فساد اور طلاق وغیرہ کے معاملات سامنے دیکھنے میں آتے ہیں اس حوالے سے اس ویڈیو کو گور سے دیکھئے گا آج ہم آپ کو بتائیں گے اس کا حل انشاءاللہ تعالی اللہ پاک شفاہ دے گا دوستو جو ٹیسٹو سٹیران ہارمونز ہیں انجیکشن ہے ٹیسٹو ویران دو سو پچاس ایم جی کی یہ مقدار میں آتا ہے ملی گرام میں آتا ہے اور اس کے ساتھ پلس ہے ٹیبلٹ سائلس ٹونٹی ایم جی دوستو ٹیسٹو سٹیران جو ہے ٹیسٹو ویران انجیکشن جو ہے یہ آپ کے کولے میں لگے گا گہرے گوشت میں لگتا ہے یا بازو میں لگایا جا سکتا ہے اس کے کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہے بس تھوڑا سا آئلی ہوتا ہے یہ آئل بیس پہ بنا ہوتا ہے اس لئے گاڑا ہونے کی وجہ سے جس جگہ پہ لگایا جاتا ہے تو یہ درد کرتا ہے اور تھوڑی سی سویلنگ ہوتی ہے جو وقت کے ساتھ ساتھ اس کے حل ہونے کے ساتھ ساتھ ختم ہو جاتی ہے اور یہ آپ کے ٹیسٹو سٹیرون لیول کو بڑھاتا ہے جس سے آپ اولاد نرینہ جو ہے آپ کو انشاءاللہ اللہ پا کے حکم سے بلکل مل سکتی ہے بچے پیدا ہو سکتے ہیں اور جو سائیلس ٹیبلٹ ہے دوستو سائیلس جو ہے یہ ٹونٹی ایم جی ٹیبلٹ ہے یہ ارکشن کے حوالے سے بہت بیسٹ ہے سختی کے حوالے سے اور ٹائمنگ کے حوالے سے آپ اس کا یوز اس کے ساتھ اگر ٹیسٹو بیران کے ساتھ اس کا یوز کریں گے تو اس کے بہت ہی زبردرس جو ہے وہ ریزلٹ سامنے آتے ہیں اور ہم نے ریزلٹ لیے بھی ہیں اور الحمدللہ بہت سے لوگ شفایہ بھی ہوئے ہیں یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس میں آپ جو ہے کہ غزائیں ہماری جو ہیں پہلے یہ جو ٹیسٹو سٹیرون لیول تھا یہ چالیس سال سے اوپر کی ایج میں معاملات بننے کم ہونا شروع ہوتا تھا لیکن اب جو ہے اب ہماری غزائیں ہم نیچر سے ہٹ گئے ہیں فاسٹ فوڈ پہ آگئے ہیں غزائیں اس طرح کی ہو گئی ہیں کہ ہمیں وہ چیز جو چاہیے ہوتی ہے ہم وہ کھاتے نہیں ہیں تو اس حوالے سے آپ کو نیچر کے قریب ہونا پڑے گا تو تب بھی یہ معاملات حل ہو جائیں گے اپنی غزاء پہ بھی فوکس کریں دوستو اگر ہماری ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو ہمارے چینل میڈی انفو بھائی فراز کے نام سے ہے اس پہ اس کو لائک کریں سبسکرائب کریں فیس بک پیج بھی ہے بیل آئیکن کا بٹن پریس کریں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ تک پہنچ سکے اگر کوئی مشورہ ہے کوئی مسئلہ مسائل ہے تو کمنٹ سیکشن میں آپ ہمیں بتا سکتے ہیں انشاءاللہ تعالی آپ کا بہتر سے بہتر آپ کو جو مشورہ ہوا ہم دیں گے اور دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو اسلام علیکم